نمسکار ایک بار پھر سے بیونڈی تھڑڈائی کے سپیشل اپیسوڈ میں آپ سب ہی کا سواگت ہے حالانکہ ایسیا کے جو لارجسٹ آرکیٹیکچر ایکجیویشن ہے آج آخری دن ہے اور جیسا کی تصویروں کے ذریعے آپ صاف دیکھ رہے ہیں کہ منطرہ کے اس اسٹرال پہ میں ایک بار پھر سے آگیا ہوں اور جب منطرہ کی اس اسٹرال پہ میں آتا ہوں تو کئی باتوں کا ذکر ہم سب کے لیے امپوٹنٹ ہو جاتا ہے اور ایسے میں ہاتھوں کے ذریعے جو خوبصورت کہلے اعتحاسی کہلے پورانی کہلے یا پھر چاہے اس دیش کی ویراست یا پھر دھروہر کہلے کئی معنیوں میں تصویریں مہتپرن ہوتی ہیں اور آج ہم کچھ اسٹیچو کو لے کر خاص طور پہ جیسا کی فریم میں آپ صاف طور پہ دیکھ رہے ہوں گے گنیش بھگوان جی کو اور جب منطرہ کے اسٹرال پہ ہم آتے ہیں تو پردیب جی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں پردیب جی مجھے لگتا ہے کہ یہ مائک میں سیدھے آپ کو ہینڈ آور کر دوں سر نمسے سر آپ کا پھر سے منطرہ میں سواگت ہے جو یہ گنیش جی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو کافی لوگوں کے پریے بھگوان رہ چکے ہیں دیش میں ویدیش میں انیک جگہوں پہ ہر ایک کونے پہ ہر ایک طرح سے لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں کو گنیش کے نام سے جانتے ہیں تو کوئی گنپتی کے نام سے جاتے ہیں کوئی ویگن ہرٹا کے نام سے جانتے ہیں ہر ایک انیک پرکار کے نام اور جو بھی ویگن ہرنا ہوتا ہے سب سے پہلے انہی کو ہم یاد کرتے ہیں چاہے وہ جین وہ ہندو وہ کوئی بھی ہو اور ان بھگوان کو جسے ہم اپنی ہی بہش رہ میں مطلب ہماری منطرہ کی بہش رہ میں ان کو ہم پگڑی گنیشہ کے نام سے جاتے ہیں ان کے سر پہ ہم نے پگڑی بان دی ہے اور پگڑی باننے کا مطلب ان کے سر ہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے اور ان کی چھایا میں چھتر چھایا میں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ گنیج جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم نے بنانے کا کافی ٹائم پہلے سوچا بھی تھا کہ یہ گنیج جی اگر بنانے ہے تو کس روپ سے بنائیں گے ان کا چہرہ کیسے ہونا چاہیے ان کے چہرے کے اوپر کا تریشول کیسے ہونا چاہیے ان کا جو بھوگ ہے وہ کیسے ہونا چاہیے تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کاریگر اگر جب کام کرتا ہے تو وہ کاریگری کیسے کرے گا وہ کیا بھاو سے کرے گا کتنی دور اس کی گہرائی تک جا پائے گا جو ہم اپنے مند میں ویچار میں سوچ رہے ہیں کہ اتنی گہرائی تک وہ جا پائے گا ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب ہم نے یہ کلپنا کی تھی کہ یہ گنیجی ایسے آئیں گے تو اسی کو ہم نے یہ وشیہ بھی دیا تھا کہ اپنے کو یہ چاہیے اور کاریگری نے جس شدتہ سے جس پرمانتہ سے اس نے یہ کام کیا ہے یہ امولی ہے سب اس گنیجی کو ہم کہیں گے کہ ان کا کوئی مول نہیں ہے ایسے تو بھگوان کسی کا بھی کوئی مول نہیں ہے تو جس شردہ سے انہوں نے یہ بنایا ہے ان کے لیے میں چاہوں گا کہ شرد نمن ہو تاکہ یہ اور دندگنی راچوگنی تارک کی کر کے اپنے ہی دیش کو اور آگے لے کے جائیں اور یہ ہی ہماری سکسی آشہ ہے سر اور اس کے ساتھ پردید جی میں اور آپ کے اس طول پر اگر آگے ہی پڑھنا چاہوں جی سر اور کیا کچھ آج ہمیں پیشے اس روپ سے دکھانے کے لیے سر ہم چاہیں گے کہ اگلا آپ کو اپنے ہی دیش کی جو سنسکریتی پرانی سنسکریتی جسے ہم تلسی کا نام دیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کچھ بات کرنے کی آشہ رکھیں گے سب سے چلیے ساتھ یہ پیڑ کو اچھی طرح جانتے ہوں گے اسے ہم اپنی بادشاہ میں تلسی کا پیڑ کہتے ہیں پرانے جمعنے میں ہر ایک جگہ پہ مانی تھا تھی کہ ہر ایک گھر میں تلسی کا پیڑ ہونا حوشیک ہے یہ تلسی کا پیڑ اس لیے ضرور ہے کیونکہ ہم اس کی صرف پوجہ ہی نہیں کرتے ہیں پر اپنے گنوں کے لیے اپنے شریر کے لیے اپنے سواست کے لیے اس کی اپیکشہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے ہماری سب سے سوس رہتی ہے اس کو لینے سے ہم سروت آزا محسوس کرتے ہیں تو یہ دھیان میں رکھتے ہوئے ہر ایک گھر میں پہلے تلسی کا پودا ہوا کرتا تھا اور مانتے ہیں کہ تلسی کا گھر میں رہنا بہت ایشوب ہوتا ہے تو آج کل کیا ہو گیا کہ لوگ گھروں سے زیادہ فلیٹس میں موہ ہو گئے اور فلیٹس میں موہ ہونے کے ایک کارن جگہ کم پڑ گئی جگہ کم ہوا تو ہم نے یہ کونسک دماغ میں لائے کہ تلسی کا پیڑ ایکچول میں تو نہیں رکھ سکتے ہیں پھر اکلیسٹ ایسی کوئی کوشش کریں جس کو ہم پیڑ دیوار پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس پیڑ کو گھر میں ہم پوچھ بھی سکتے ہیں اور ان کی ہر روز پوجہ اور منوکامنا پوری کر سکتے ہیں سر یہ ہم کو بنانے میں جیسے ہی ہمارے دماغ میں خیال آئے تاکہ ہمیں اسے تلسی پیڑ کو کیسے بنائے کب بنائے تو ہم نے ایکچولی کچھ اور ویچار سوچ کے رکھا تھا کہ اپنے راشی کے حساب سے کیا بننا چاہیے کیا نہیں بننا چاہیے تو ہم نے سرو پرطن تلسی کے پیڑ کو ہی کوشش کیا تھا جب ہم نے یہ تلسی کا پیڑ بنائے تھا تو ہمیں پورے تیرہ مہینے لگے تھے اس سے پیڑ کے بارے میں کرتے کرتے فائنلی ہمارے جب ہاتھ میں آیا تھا تو تیرہ مہینے ہو چکے تھا جہاں سے ہم نے شروعات کی اور وہاں سے ہاتھ میں آیا تیرہ مہینے کی سفر ہم نے آلیلی تیہ کر چکے تھے سر اگر اس کی پروسس کی بات کرے تو پہلے ہم نے اس کو ایکچولی ڈرائنگ میں اتھارا تاکہ تلسی کا پیڑ کیسے آنا چاہیے کتنے دور اس کی برانچ بنی چاہیے کتنی ہائیڈ پر جو یہ بیس دکھ رہے آپ کو پودا وہ ہونا چاہیے کتنی گھڑائی پر اس کی سول رہیں گے کتنی ڈیپٹھ میں اس کو لے کے جائیں گے اس کی فٹنگ کیسے ہوگی ان سب کی کلپناوں کو من میں رکھتے ہوئے پہلے ہم نے اس کو مولڈنگ میں کیا مطلب اس کو مولڈ کر کے ہم اس کو پھر براس میں اس کو اتھارا تھا اتھارنے کے بعد اس کو ایک ایک پتے کو ہم نے ہاتھ سے کارگری کر کے اس کو پورن کیا تو اب یہ پورن روپ سے تیرہ مہینے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں آن پہنچا ہے سر اگے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں وشنو بھگوان کی مانیتہ کافی ہے اور وشنو بھگوان کی مانیتہ کافی ہونے کے کارن انہوں نے انیک روپوں میں ملک دس طرح کے اوتاروں میں اس زرطی پر جنم لیا اور ہر ایک سنکٹ کو دور کیا تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گا اپنے دس اوتار کے بارے میں ہمیں اولوڑی پتا ہے کہ وشنو بھگوان کیا ذرا یہاں پہ کافی کچھ ہے اس سنسکرتی میں اس زرطی پر انہوں نے کافی کچھ کیا اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب یہ دس اوتار بنایا ہے تو اس سمیہ جو ہم لوگوں نے 2020 میں گوایا تھا لوگ ڈاؤن کے ذریعے اس ٹائم میں ہم لوگوں کو پتا تھا کہ کافی کچھ کاریگر ہیں جو گھر سے بار نہیں آ پا رہے ان کی روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے وہ اسی کاریگری کے بھرو سے ہے اور ان کی مدد کرنے کے لئے کوئی نہیں تھا تو ہم نے اسی ٹائم اس کے بارے میں سوچا تھا کہ چلو کاریگری کو اگر ہمیں رکھنا ہے تو ان کو کچھ کام دیتے ہیں وہ دھیان میں رکھتے ہوئے پچھلے مارچ 2020 میں ہم نے اس کے کلپنا کی اور اس کو ہم نے اس طریقے سے اس کی بھومی کا کو رچھائی تھی اس بھومی کا کو رچھاتے رچھاتے ہم یہ آکار پر آہاں پہنچے کہ اس کو ہم نے کافر میں جس کو ہم تامبہ بولتے ہیں تامبے میں بنانے کا ادیش سے سوچا تھا اور جسی طرح میں ہمیں بھی پتا تھا کہ ایک طرف سے رام مندر کا بھی کام ہونے والا ہے جو وشنو کے آوطار ہے دوسرے طرف سے ہماری وشنو جی سے روز پراتنا کہ ہمیں سوست اور تدرست رکھیں تو یہ سب دھیان میں رکھتے رکھتے ہم انہیں اس کی کلپنا کی اور اسی کلپنا کے ساتھ ہم نے یہ دس آوطار کا کونسپ بنایا تھا سر تو ہماری جرنی یہاں پہ مارچ لے کے جولائی تک تھی تھی اور اس جرنی میں ہم نے اس کا یوگدان کافی کچھ کیا ہے اور اس کو پور نہ کیا ہے سر تو یہ ہمارا ادیش یہ تھا کونسپ کے پیچھے سر ایک سوال یہاں دوں گا اس آرٹ کو بنانے میں جی سر کتنے آرٹسٹ کا کنٹریلوشن رہا ہے سر اس کام کو بنانے کے لیے پورے چار کاریگر کا کام ہوا ہے اور چاروں کاریگر نے جی جان سے لگا کے سوچ کے آپ جو دیکھ رہے ایک ایک بھاری کی انہوں نے اچھی طرح سے نبائی اپنی بھومی کا انہوں نے پوری طرح سے کیے اور اس لاؤگ ڈاؤن میں بھی جو انہوں نے سمیس پین کیا اپنی شردہ اور اچھا انہوں نے کیا ہاتھ آف ٹوڈن سر اتنا ہی کہنا چاہوں گا سر آگے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اپنے جو مندر ہیں اس دیش میں ویدیش میں کافی مندر ہیں جو پرسید ہیں چاہے کوئی گانیش جی کے نا مندر ہوتا ہے کوئی شیو جی کے مندر کوئی مشنو جی کے مندر تو انیک مندروں ہونے کے انہوں ہم چلتے ہیں اپنے سورن مندر کیا ہم بھارت میں دیکھیں گے تو ہم نے کافی مندروں میں کام کیا ہے اور کافی مندروں میں کام کرتے کرتے ہم اتنی طرح سے بھگوان سے جڑ گئے ہیں کہ اپنے کو تو وہی پہلے دیکھتے ہیں باقی کام سب دوسرا دیکھتا ہے تو اسی کو دیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کی کلپنا کی کہ ہم اس کا مندر بنایں گے جو سورن مندر ہوگا جسے ہم کئی پر بھی لے کے جا سکتے ہیں کئی پر بھی فٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے تو جو مندر سے وہ اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے اس زمانے میں کیونکہ جوائن فیملی تھی اتنے بڑے گھر ہوتے تھے اور سبھی لوگ ساتھ میں رہتے تھے اکٹھا رہتے تھے تو کیا ایک جگہ مطلب 50 سکوائر فٹ سکوائر فٹ اس کے لئے الگ سے رکھ دیتے تھے کہ یہ اپنا گھر مندر بنے گا پر آج کل سب فلائٹ میں مو ہونے کے کارن بیٹھ کے دھیان کر سکیں اپنی مند اچھا انوسار بیٹھ کے پانچ میں دس منٹ میڈیٹیٹ کر سکیں اور اس کے بعد اسی میڈیٹیشن کے ساتھ اپنے سورن مندر کے درشن ہر روز کرتے رہے تو یہ دھیان میں رکھتے رکھتے ہم نے اس کی کلپنا کی اور اس کو بنانے میں ہمیں پانچ مہینے کا صفحہ تیار کیا تھا اور یہ اپنی صحباگیا کی بات ہے کہ ہم نے یہ لوگ ڈاؤن کے ایک مہینے پہلے کرے تو اس کو ڈیزائن کرنے میں چھوٹے چھوٹے میسے جس میں دیکھ رہے ہیں اگر آوٹر پوائنٹ کو دیکھیں تو وہ ایک مندر کا ہے لیکن ٹھیک گانیش جی کے اوپر اگر آپ نظر ڈالے تو اسی بھی وہ بھی اسی مندر کا حصہ ہے تو کیا ہے وہ اس کے باڑے میں کیا ہے اس کا یہ ہے ہم نے ایسے بنایا ہے کہ مندر کے اوپر جو چھت ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی سیلنگ کمپل سریے بھگوان چاہے آپ کوئی بھی رکھو چاہے گانیش جی رکھو شیو جی رکھو وشنو جی رکھو تو وہ سیلنگ جو ہم اس کو گربگرہ کہتے ہیں اپنے بہشا میں مندر کی بہشا میں گربگرہ کہتے ہیں اس گربگرہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کی جو کاریگری ہے اس کے حساب سے بنائی تھی سر تو وہ دھیان میں رکھ ہی بنائی ہوئی ہے اور اگر میں پوری مندر کی بات کروں تو پورا مندر ہم نے سوچ ویچار کے سکتا کہ بھی اپنے سوارن مندر کیسے ہو سکتا ہے اس کو دھیان میں رکھیں ہم نے یہ سوارن مندر بنایا ہے سر اور اس کے بعد اگر میں اس سکتے کروں سر اگر اس کے بعد ہمیں کوئی ذکر کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں اگلے گو ماتا کی اور سر جس میں ہم مانتے کہ جتنے بھی بھگوان اور دیوی دیوتا اس درتی پر ہیں یا اس یگ میں ہیں وہ سبھی ان میں ویراجمان ہیں تو ہم اگر ایک گو ماتا گھر پر رکھتے ہیں تو سبھی دیوی دیوتا اس میں ویراجمان ہو جاتے ہیں اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئی یہ گو ماتا کا کونسپ بنایا تھا اور سنس گو ماتا ہمیشہ ہمیں کرشن بھگوان کے ساتھ دیکھے ہوئے ملتے ہیں تو ہم نے وہ دھیان میں رکھ کر ہی یہ کونسپ بنایا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ہر طرح کے چاہے سوریہ بھگوان ہو چاہے اندر دیو ہو چاہے وشنو بھگوان ہو چاہے لکشمی جی ہو ہر ایک پرکار کے بھگوان انس میں ویراج مانے تو اسی کا دھیان کرتے کرتے ہم نے اس کا سفر تیہ کیا تھا اور یہ سفر تیہ کرتے کرتے ہم نے بارہ مہینے میں اس کی پوری طرح سے یہ پروڈکٹ ہم نے لانچ کیا ہے تو یہ ان کی وشیشتہ ہے سر اس کو بنانے میں ہمارے ساتھ آٹھ لوگوں کی یوگیتہ جڑی ہوئی ہے جو ہر ایک طرح کا کام کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا ہے تاکہ ہم اس کو پورن روپ سے پورن کر سکے سر تو آگے ہم چلتے ہیں اپنا اس باہر ہم جب ایکزیبیشن آئے ہوئے تو ہم نے ایک نئے سفر کا تیہ کر کے آئے تھا کیونکہ بارہ مہینے جو ہم لوگ ڈاؤن میں رکے ہوئے تھے اس لوگ ڈاؤن کو ہم نے کافی کچھ کھویا ہوا ہے تو اس لوگ ڈاؤن کو بھرکار رکھتے رکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک کونسپ بنایا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم نے چاند کا کونسپ لے کے آئے اس چاند کے ساتھ ہم نے ایک برانچ بنایا ہے جس میں چیڑیا اوڑ رہی ہے آپ نے ہمیشہ چیڑیا کو دن میں اوڑتے ہوئے دیکھا ہے پر ہم چاہتے ہیں کہ چاند ہو یا سورج ہو ہر ایک انسان انڈیپینڈنٹ ہے اور ہر ایک طرح سے ہر ایک انسان اوڑتا ہوا نظر آئے تو وہ دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ کونسپ لے کے آئے اور اس کا شرے پورے میں لوگ ڈاؤن کو دوں گا جو اس کو جس نے ہمیں یہ اتنا سمائی دیا کہ ہم ایسا کچھ نیا سوچ سکتے ایسا کچھ کر سکتے تو یہ بنا نہیں میں اپنے کو چھ مینے کا یوگدان رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پانچ کاریگر جھوڑے ہوئے تھے اور وہ دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کو نئے طریقے سے بنایا ہے